منڈی لوگ صبح سیٹ سے کانگریس پرتیاشی پرتیبہ سنگھ دوارہ کارگل یود کو کوئی بڑا یود نہیں اور اس میں سینہ دوارہ کوئی بڑا کام نہیں کیے جانے والے بیان پر بھارتی جنتہ پارٹی کی ہمارچل اکائی آکرمک ہوٹی ہے پارٹی کے پردیش پروکتار رام کمار نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارچل پردیش کے باون سینکوں سہید کارگل یود میں پانسو سنتالیس شہید سینکوں کا یہ اپمان ہے انہوں نے پرتیبہ سنگھ کے اس بیان سے کارگل یود میں شہید سینکوں کے پریواروں کو گہرہ آگاہ تھا پہنچنے کا دعویٰ کیا رام کمار نے کے مطابق اس بیان سے کانگریس کا دیش کی سینہ اور سینکوں کے پرتی چہرہ بے نکاب ہوا ہے یہی نہیں رام کمار نے حال ہی میں کانگریس میں شامل ہوئے کنہیہ کمار دوارہ بھی سینکوں کو راجنیتی میں نہیں آنے والے بیان کو دیش کی سینہ اور سینکوں کا سرعام اپمان بتایا انہوں نے ایسے بیانوں سے سینہ اور سینکوں کے پرتی کانگریس کا اصلی چہرہ سامنے آنے کی بات کی کارگل یودھ کے بارے میں اس پرکار کی ہلکی ٹپڑی کرنا یہ ان تمام کارگل یودھ میں شہید ہوئے لگوک دیش کے ساڑھے پانچ سو ویر سینکوں کا اور ہمارچل پردیش کے بھی باون ہمارے ویر سینک شہید ہوئے تھے یہ ان سب کا اپمان ہے بلکہ ایک سینک کا اپمان ہے کارگل یودھ کتنا کٹھن تھا یہ ہم سب جانتے ہیں اور کن پرشتیوں میں ہمارے سینکوں نے اپنے جیون کی پروار نہ کرتے ہوئے بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے اپنا سروس نشاور نشاور کیا اور کارگل یودھ میں جس پرکار کے جیت ہمارے سینکوں نے دیش کے لیے حاصل کی پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہوئی پوری دنیا میں اس کی سرحانہ ہوئی اور پاکستان کے اس طرح سے نراشہ کے ساتھ وہاں سے بھاگا بھایا ہمارے سینکوں نے ہمارے سینکوں نے یہ سب کے سامنے ہے اور شریمتی پرتیبہ سنگی دورہ جو ٹپڑنی کارگل یودھ کے بارے میں کی گئی ہے یہ باستہ میں بہت ہی دکھ دائی ہے میڑا دائک ہے اور یہ درواگے پور تو ہے یہ بیسے بھی کانگریس کے لوگ کیبل پرتیبہ سنگی نہیں آئے دن ویر سینکوں کے بارے میں ٹپڑیاں کرتے رہتے ہیں سینکوں کے بارے میں کبھی ڈلی سے کبھی کسی کا بیان آجاتا ہے کبھی کوئی چندگر سے بول دیتا ہے اب ہمارچل کے لوگ ایسا بیان دیں گے وہ چاہے کانگریس کے ہیں یا کسی پارٹی کے ہیں یہ بلکل بھی سینکیں نہیں کیونکہ ہمارچل کے وال پرتیبہ نہیں ابھی ایک اور ان کے گھوم رہے ہیں کنی یا دیش کے بعد دیش کے ٹکڑے ٹکڑے گینک کے جو صدر سے رہے ہیں آج بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے گینک سے سمدیت ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ٹپڑیاں کرتے رہے ہیں کانگریس کے لوگوں کو سینک نہیں چاہیے کونس کے لوگوں کو دیش وقت لو نہیں چاہیے کونس کے پارٹی کو تو راشت دیش دروہی لوگ کنیا جیسے چاہیے اور ابھی کنیا کا بھی میں بیان سن رہا تھا کہ جو سینک ہیں ان کو رائی نیتی میں نہیں آنا چاہیے بھائی سینک رائی نیتی میں آتا ہے وہ ہی بھی بیکتی چاہے وہ سینک ہے وہ تیچر ہے وہ ڈکٹر ہے وہ وکیل ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں کیوں نہ رہا ہو وہ سیوہ نبت ہونے کے بعد سماج میں جب واپس آتا ہے وہ کسی بھی خیتر میں جا سکتا ہے تو رائی نیتی میں اگر پورو سینک دیش بکت لوگ نہیں آئیں گے تو کیا کنیا جیسے دیش دو ہی لوگ آئیں گے یہ سوال ہمارج سپدیش کی یندہ کونگرس پارٹی سے پوچھتی ہے کیاپٹرن امریندر سنگھ کونگرس میں رہتے ہوئے سینکوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک آفاباد ہے وہ خود بھی فوجی رہے ہیں سینک رہے ہیں اور اسی لیے کونگرس نے اُنکے ساتھ جو اس فرقاب کا ابراہ کیا اور کونگرس PS جو سینہ میں رہا جس نے سینکوں کی بات کی جس نے دیش کی بات کی دیش کی رکشا کی بات کی کونگرس اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی کونگرس کس کے ساتھ کھڑی ہوئی نشفیو شدیو کے ساتھ جو باجوا کے ساتھ کھڑا ہوا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا کونگرس پارٹی سے اس صحیح میں پکشا نہیں ہے ہاں ایسے کیاپٹر ریندر سنگھ ایسے اپ آباد رہے ہیں لیکن آج وہ بھی کونگرس سے لگوگ باہر ہی ہیں